ہی گرز ورکم بیک ٹو آر چینل ری ایکشن کے دنیا آج کی جو ویڈیو دیکھنے والوں یہ ری ایکشن ویڈیو نہیں ہے یہ میں دی ویڈیو بس ایک واج کرنے والوں یہ اے پی ایس پشاور کے جو بچے شہید ہوئے تھے آج سے ٹھیک آٹھ سال پہلے جو سن دوزار چودہ تھا اور سولہ دسمبر تھا اور اس پہ بچے شہید کیے گئے تھے اور یہ ویڈیو تھی اور میں نے آج دن ہے سولہ دسمبر تو میں نے کہا یہ ویڈیو لازمی ہونی چاہیے باقی ہم ریلز اور ایسے ٹوپک پہ تو ویڈیو بناتے رہتے ہیں لیکن اس ٹوپک پہ میں نے آج تک کوئی ویڈیو ایسی نہیں بنائی اور سال ڈیڈ بھی ہو گئے میرے چینل کو مگر آج فارس ٹائم یہ ویڈیو دیکھنے والوں اس پہ کچھ کہانی بتائی جائے گی مطلب کہ ان کے بچوں کے کس طرح شہید کیے گئے اور ایک پیرنٹس ہیں جن کے دو بچے تھے ایک بچ گیا اور ایک شہید ہو گیا ان کی یہ کہانی ہے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسا اس کو مطلب کہ بتایا اور جو بچا بچ گیا اس نے کیا دکھایا کہ کیا ہوا تھا اور کیا کس طرح وہ جنہوں نے کیا یہ تہشدگار جس کو کہتے ہیں وہ کس طرح سکول کے اندر گسے اور کیا سینوں ہیں وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نابر آ چکی ہے ویڈیو ایک سو چوٹالیس بن جے آئی ٹی کو شہید کیا گیا تھا سکول کی گھنٹی جیسے ہی بجی تمام بچے اپنی کلاسوں میں چلے گئے ابھی کلاسز میں پڑھائی کا آغاز ہوا ہی تھا کہ اچانک پورا سکول فائل سے گنایا یہ تھوڑی اس کہانی سے بندوں کے ساتھ بنائی ہوئی ہے یعنی کہ دکھایا کہ اس طرح بچوں کو شہید کیا گیا تھا واقعی سفاق دہشتگرد صبح تقریباً ساڑھے دس بجے سکول میں داخل ہوئے اور معصوم بچوں پر اندھا دھندھ فائرنگ شروع کر دی یہ ایک آئی او این کو مدلہ کہ تانی کو واضح دکھانے کے لئے خون کی ہولی کھیلتے رہے اور کچھ ہی دیر میں ظالموں نے ایک سو بتیس معصوم جانوں سمیت ایک سو اکتالیس افراد کو شہید کر دیا ٹیچر بچے یہ کچھ بچ کہتے ہیں بیچ میں یہ دیکھو ریل مطلب کہ جو ہوا تھا ہون اور لے لاشیں تو صرف شہید بچوں کے والدین کی آہیں اور سسکیاں سکول کے درو دیوار دہشت اور ہولناکی کی دردناک کہانی بیان کر رہے تھے انہی معصوموں میں ایک شہیر خان بھی تھا نامبر شہرت یافتہ مشہور نام گرامی شہیر کو یقیناً اپنے نام کا مفہوم پتا تھا اسی لیے وہ دنیا سے شان سے گیا کہ جاتے ہوئے نامبر اور شہرت یافتہ ہو گیا اس دن رچبا یہ بلکل خاموش تھا اور سب سے پہلے تیار ہو پر کہ یہاں کھڑا ہو چھپ بلکل میں کہہ رہ شہیر آج تو کمال ہو گیا ہے آج آپ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے بھائی کو پھر بھی نہیں بولائی ہے بس وہ اس کو چپ تھی اور اس کو جلدی تھی جانے کی سکول اور میری میسیز مجھے کہتی ہے کہ جس وقت یہ شہید شہید ہوا ہے کہتی ہے مجھے شدید پین ہوئی ہے میرے پیٹ پہ شدید پین اور کہتی ہے شاید وہ اس کی آخری ہچکی ہوگی یا وہ آخری اس میں میں نے کہا یار وہ اتنا سا تو تھا کیا اس نے ہچکی دے گیا اس کا تو انہوں نے پچھے سے جو بیک فائر لگیا پیٹ سے نکل گیا اب�이 چائر شہید بھی جمعات کا تارے بلم اور بہن بھائیوں نے تیسری سہار کا نام ابھی کیسی کا زندہ ہوتا تو ابھی اگر یہ زندہ ہوتا تو اگر میں سے بڑا تھا یہ جب یہ باقی ہوئی ہے میں ہمیں تیسری کلاس میں تھا نے یہ پھر بھر صدیخ پڑیا ہے است subscriber کی طول میں کہتے ہیں جسا کہ میرے دوست بیٹھا تھا وہ ایدن سے کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ سنائپرز تھے بڑے شاپ شوٹر جس کو کہنا چاہیے تو کہتا پہلی گوری جہنا وہ اس کو یہاں دنگی ہے تو وہ گی رہا ہے تو کہتا ساتھی میں بھی اس کے ساتھ تسلپ ہو گیا میں نے کہا آپ نے اس کو دیکھا تھا کہتا جی میں نے اس کو دیکھا ہے جس وقت اس نے اپنی دوبارہ گن بلوٹ کی ہے میں کوزی گن تھی کہتا ہے اکی فوٹی سیمن اس کو دوسرا بیٹایا تھا میں نے کہا پھر آپ کیا کرنا ہے کہتا ہے جی میں آئی در کرسی پڑھا تھا ہمیں کاری صاحب نے کہا تھا کہ زندگی اور موت کے درمیان میں جو آئی در کرسی پڑھتے ہیں وہ حائل ہو جاتی ہے شہیر کے والد نے اس کی یادوں کو آج بھی اپنے سینے سے لگا رکھا ہے اس کی شہادہ سے ایک دن پہلے ایک دن پہلے ہے یا دو دن پہلے اس کو میں نے ایک نیا سویٹر میں اس کو لے کی گیا مسسس مجھے کہنے دیں گی کہ اس کے سویٹر چھوٹے ہو گئے ہیں میں نے اس کا پہلے جایا کر protocol اس نے اور دوں کو کھانا تھا کیا دے گیا اس کی پیشن ہے ساکر سویٹر کر بھی اس نے کہا کھانا کہ وہ گلوز ہوا ساکر پاہ ٹ şöyle اور پھر آپ کی گلوز خاص پہتے کرنے دیں گی میں نے اس کو پسند پہ پر کرنا ہے دہستگرد جب سکول کے آڈیٹوریم میں داخل ہوئے تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی شہیر کا بڑا بھائی سانہے کو یاد کر کے آج بھی دکھائی دیتا ہے اور اب یہ سکول میں ہے انہوں نے درازے توڑے تین تین ساڈ لوگ تھے اور انہوں نے آل میں آکے بلائنڈ فائرنگ سٹارٹ کر دی تو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ مجورٹی جو سٹوڈنٹی وہ نیچے لیٹ گئی تھی میں یہ بھی نہیں کہا سکتا کہ مجورٹی لیٹ گئی نہیں کیکہ میں بھی دنی بھی لیڈیا تھا اور بس میں نیچے لیٹ آیا تھا تقریبا کوئی میکسیمم پانچ منٹ بہت کام ہے دس پندہ منٹ کے لیے تو میرے ساتھ جو ایک دو لڑکے تھے ایک لڑکا تھا میرے ساتھ وہ میرا دوش تھا وہ بھی میرا پر تھا سارے لائن سیدر در لیٹے میں تھے تو تقریبا اس کے تقریبا میں کوئی کوئی پانچ درس منٹ بہت میں میں بھی انکانشیس ہو گیا تھا کیونکہ ہال بہت ساتھ فائرنگ کی آواز تھی اور وہ ہینڈ گرنیڈز تھے اس کی بہت ساتھ آواز تھی اس کی وجہ سے جائے میں بے ہوش ہو گیا تھا تو تقریبا کوئی آدھے گھنٹے بعد میں اٹھا ہوں تو میرے پر جائے میرے دوست کی باڈی تھی میں نہیں کہ وہ ٹھیک تھا کہ نہیں اس ٹائم میں نے اس کو اٹھایا میں نے میرا پاؤں پھسر بہتا چیئرز رہے میں نے وہ نکالے اور میں ہونے جا کے کھڑا ہو گیا بیچ میں کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آئی تھی پہلے تم یہ سمجھ دیکھتے کہ شاید کوئی ٹریننگ ہے دہشتگرد معصوم بچوں پر گولیاں برسا رہے تھے اور سکول کے باہر بچوں کے والدین کے دل خون کے آنسوں رو رہے تھے شہیر کے والد آج بھی اس کے بچپن کے دن یاد کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں شہیر گھر میں سب سے لادلہ اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ تھا اسے یاد کر کے آج بھی اس کے والدین کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے یہ آنسوں کی موسیقی سبا میں اپنے رومی آئیوں میں سے دیکھ رہو ہی نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا اسے دیکھے اس کے بعد یہ جلدی جلدی تیار ہوئے تنی جلدی کی سپیڈ سے تیار ہوئے ناشتہ بھی جلدی جلدی کیا تیار بھی سپیڈ سے اتنا ہوا تیار ہوگے پس کھڑا ہو گیا دروازے پہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اپنے دوسرے پر بھائی اس کے ناشتہ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں مطلب تیاری میں ٹھوڑا سا ٹائم ہے تو کہہ رہا ہے کہ تم لیٹ ہو رہے ہیں پس اتنا ہس نے کہا یہ چھپ کر کے کھڑا ہے کہ تیار کے مطلب جلدی کرو اپنی سپیڈ تھی جانے کے لیے کہ میں سمجھ سے یہ چیز وہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جب بلانا ہوتا ہے تو انسان خود ہی بھاگ رہا ہوتا ہے اس موت کی طرف خود ہی جا رہا ہوتا ہے اس جن جب میں نے اسے اٹھایا تو میرے ایک دل ایک لمحے کے لیے مجھے یہ ہوا ہے کہ میں اس کو آج نہ اگر یہ اٹھ گیا میرے اٹھانے پر اسکول جانے کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ میں اسے پھر نہیں بھیجوں گی اور میں نے جب اس سے آواز دیا کہ شہیر اٹھے اسکول کے لیے تو یہ فورا نہیں ہوگیا کہنے میں ہمارا ایک تین بیٹے تو میرے پاک ہیں دین بچے لیکن ایک کیا لیکن اسے ایک کے جانے سے ہماری پوری بلکہ ہر گھر سے جو بچہ کہنا پوری فرمی ختم ہوئی ہے ان رہداریوں اور سیڑھیوں میں جہاں کبھی کہکہوں کی گنج تھی آج بیرانی کا بسے رہے مدر و دیوار شہیر خان کی مسکراہتوں اور شرارتوں کے گواہ ہیں علم کے متلاشی معصوم بچوں نے دیشتگردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جامع شہادت نوش کر کے سارے قوم کو دیشتگردوں کے خلاف ایک کر دیا اپنے لہو سے فتح کے چراغ جلانے بالے ننے شہدہ اور غازیوں نے پوری قوم کو بتا دیا کہ یہ غازی راک کی ڈھیر سے اٹھے ہیں جن کا عظم ہے کہ وہ جہالت کے بوتوں کو خاک کر دیں گے معصوم فرشتہ صفت بچوں نے شجاعت اور بہادری کی ایسی ایسی داستانے رقم کی کہ پوری قوم رہتے دنیا تک ان کی بہادری پر فخر کرے گی جے جے بھائی آرمی پبلک سکول کی جو ایک کوئی مطلب کہ کہانی کی جو انہوں نے بنائی ہے نا اس کو انہوں نے کار کے دکھایا ہے کہ یہ ایسا کچھ ہوا تھا یہ تو ایک بچے کی کہانی ہے ایک سو اکتالیس بچے ان کے بقول کے شہید ہوئے ہیں ایک سو اکتالیس یہ تو ایک بچے کی ابھی کہانی سنیا اور ہمارا یہ آل ہے اور باقی ایک سو چالیس جو بچے ان کی کیا کیا کہانی ہوں گی ان کی مہوں پہ کیا ہو رہا ہوگا تو یہ ایک بہت ہی گندہ دن تھا دو دار چودہ کا بلیک ڈے اور مطلب کہ یہ دن کوئی نہیں بول سکتا ابھی کسی کا کوئی رشتہ دار مر جائے تو وہ اپنی ہاتھا کی رشتہ راری یاد رکھتے ہیں لیکن ان کا یہ والا دن پورا ملک ہی نہیں پوری دنیا کو یہی والا دن یاد ہے اور میرے در دلتر ویور جو ہے انڈیا کے ہیں تو ان کو شاید یہ واقعہ کا نہ پتا ہو یا میں یہ ویڈیو انہی کی لیے ہے کہ سمجھ سکیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا اور یہ کیا ہوا تھا مجھے اس ویڈیو پہ اگر کوئی ویوز نہیں آتے لائک نہیں آتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ویڈیو بس میں نے ان کے لیے بنائی ہے بچوں کے لیے اور میں نے بس یہ کہانی جو کہانی اس کو نہیں بولوں گا کہانی وہ ہوتی ہے جو اپنے سے بنائی جاتی ہے ملکہ یہ جو واقعہ تھا نا اس کو میں نے آگے تک لوگ مدر کوئی لوگ دو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں اور سن سکیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ اگزیکٹلی ہوا کیا تھا تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایموشنل تھی اور میں اتنی کوئی وہ نہیں تھا لیکن کوئی بات نہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خیال رکھئے گا اپنی دوبارہ اسی انرجی میں واپس آئیں گے جس طرح ہم ویڈیو بناتے تھے یہ ایک فرسٹ ویڈیو تھی میری اس چینل پر ایسی ویڈیو ایسی ویڈیو تھی کہ جس پہ جو تھوڑی سیڈ تھی تو تھوڑی نہیں بہت ذرا سیڈ تھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ